بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ناظرین بخیر و آفیت ہوں گے آج سٹردے یعنی سنی چروار ہے جون کی 26 تاریخ سال 2015 اور زیقت کی 15 تاریخ سن 1442 آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی سرکھیاں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان انام الحق آغاز میں نظر روزنما اسفہ نیوز کی خاص خاص سرکھیوں پر یہ اخبار اپنی شہ سرکھی میں لکھتا ہے کانگرس نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے جمہوریت کا قتل کیا تھا سٹیٹ ہڈ کا وعدہ ہر حال میں پورا کیا جائے گا جمہور کشمیر میں کانگرس نے صرف خاندانی راج کو جنم دیا تھا وزیر اعظم نریندر موڈی کا بیان لیفٹننڈ گورنر نہیں گورنر والی مکمل ریاست کا درجہ ہمارا مطالبہ جو پانچ چیزیں ہم نے مانگی تین پر وزیر داخلہ نے بات کی غلام نبی آزاد کا بیان درجہ بحالی تک کسی بھی الیکشن کا حصہ نہیں بنو گی مرکز زبردستی فیصلے ٹھوسنا چھوڑ دے تو امن بحال ہوگا محبوبہ مفتی کا بیان نئی دیلی کی کل جماعتی میٹنگ حکومت گھوڑے کو گاڑی کے پیچھے باندریں کی خواہاں چیدم برم کا بیان جنگجوں کی تعداد کم ہونے سے حفاظتی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی اب تیس برس قبل والی صورتحال نہیں ہے وادی میں ہماری نظر دشمن اوپر ہے جنڈل پانے کا بیان پہلے کے مقابلے میں جنگجوں کی تعداد بہت کم جنگجوں مخالف آفریشن کو مزید مضبوط کیا جائے گا ڈی جی پی دلباگ سنگھ کا بیان آل پارٹیز میٹنگ وقت کی اہم ضرورت انساری اکیسویں صدی میں ڈکٹیٹرشپ کے لیے اب بہت کم گنجائش بچی ہے پنچ تخریب کاری سادش معاملہ نائے نے ساتھ اسکریت پسندوں کے خلاف فرد جرم داخل کیا ٹنگڈار سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام اسلاح اور تیس قرار روپے مالیت کا ہیرائن زبد شپیہ میں جنگجوں اور فورسز کے ماں بین مختصر جڑپ ایک جنگجوں جانبہک دوسرے جنگجوں نے فوج کے سامنے سرنڈر کیا دفاعی ذرایا آگے پڑھتے ہیں ناظرین یہ اخبار لکھتا ہے چین کی منمانیاں اور جاریت پر یقین نہیں رکھتے چین کے ساتھ بہتر تعلقات کے مطمئنی چین اس کا احترام کرے وزیر خارجہ کا بیان شمالی اور جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں تیز آندھی اور سالہ باری سنیچر تیز ہواوں اور بارشوں کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر سالہ باری بھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی یقمی جلی سے درس و تدریس کا کام شروع ہوگا جمہو کشمیر میں کورونا میں بتدریج بہتری اگلے ہفتے میٹنگ ہوگی یہ آخری خبر ہم نے روزنما اسطفہ نیوز کے پہلے سفہ سے لے لی آگے پڑھتے ہیں ناظرین اب میرے ہاتھ میں روزنما کشمیر عزمہ ہے روزنما کشمیر عزمہ نے کیا کچھ خاص شائع کیا ہے آج آئیے جان لیتے ہیں کوبیٹن نیس کے حوالے سے اپنی شہ سرخی بناتا ہوئے روزنما کشمیر عزمہ لکھتا ہے سات فوت مزید چار سو اٹھانوے متاثر متوفین چار ہزار دو سو اکانوے متاثرین کی مجموعی تعداد تین لاکھ تیرہ ہزار نو سو چوہتر شپیہ میں چھ گھنٹے تک تسادو مارائی جنگ جو جینباک ایک کا سرنڈر کپوارہ میں دراندازی کی کوشش ناکام بھاری اسلاح و منشات سبت امریکی انخلاص کشمیر میں دراندازی کا خدشہ تیز برس قبل کی صورتحال نہیں رہی فوج تیار جی او سی گل مرگ اور پنس سیکٹروں میں بجلیاں گری دو فوجی اہلکار حلاق دو دیگر شدید زخمی یہ خبر بھی روزنما کشمیر عزمہ کے پہلے صفحہ میں شائع ہوئی ہے ٹھیکہ کاری کا پہلا مرحلہ تیس جون تک مکمل کیا جائے زلہ عہد زیران کے ساتھ لفٹنین گورنر کا تفصیلی توادلہ خیال ناظرین ایک آخری خبر اس اخبار سے لے لیتے ہیں یہ اخبار لکھتا ہے بجلی انسپیکشن اور سرٹیفیکشن کے عمل کے لیے پی ڈی ڈی آن لائن نظام نافذ کرے گا روہت کنسل کا بیان یہ آخری خبر ہم نے روزنما کشمیر عزمہ کے پہلے صفحہ سے لے لی ناظرین اب آخر پر انگریزی اخبار دیلی گریٹر کشمیر کی چند سرکھوں کا مطالعہ کرتے ہی آپ سے اجازت چاہیں گے ملتان جائب گرانن también شرdrڈی گرڈو ڈی آن بھی ڈی آن بھی بیر تنمید ڈی آن 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 آخری خبر ہم نے انگریزی اخبار پہلے سفہ سے لے لی آج کے لیے اتنا ہی کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اپنے میزبان انام الحق کے ساتھ دیجئے کشمیر کراؤن کے آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو بھی اجازت اللہ نگہ بان آپ سن رہے تھے مقامی اکبارات سے آج کی سرکیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ راکب سرز اکسلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکب سرز اکسلنس پریپورا سرینگر call on 9622-888-333 9469-888-333